جو بار بار تھوڑا بہت صحیح لیکن کچھ نہ کچھ ہنگامہ ہوتا ہے خالستان کو لے کر آہ انڈیا میں بھی تو کیا بار بار صرف یہ کہہ دینا کافی ہوگا کہ پاکستان کی سائٹ سے کچھ ہو رہا ہے یا یہاں سے کسی نے بھیج دیا کسی نے سمجھا دیا کہ آپ کو لگتا ہے کہ آہ انڈیا کے اندر بھی کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو اس طرح کی چیزوں کو سپورٹ کر رہے ہیں اکارت لوگ ہوں گے بلکل ہر طرف ہیں آپ کے یہاں بھی ہمارے سپورٹ ہمیں سپورٹ کرنے والے لوگ ہیں ایسا نہیں ہے ہوتا ہے اکارت لوگ ہوں گے لیکن جب آپ بگ پچر دیکھتے ہیں تو بگ پچر میں آپ کو یہ نظر آتا ہے اس میں یہ چیز اسٹیبلشد ہے کہ پاکستان کے طرف سے چیزیں کی جاتی ہیں اچھا ایک بات بتائیے آپ خالستان کی بات کرتی ہیں خالستان کا سب سے بڑا علاقہ کون تھا پنجاب ہی تھا نا تو اس میں تو لاہور بھی آتا ہے پورا پنجاب بھی ہی آتا ہے سب کچھ آتا ہے نا مہاراجہ رنجید سنگھ تو لاہور میں ہی تھے نا رازدانی تو لاہور ہی تھی نا پھر وہ دیکھا ہے کہ وہ خالستان سے وہ گائب کیسے ہو جاتا ہے تو اب اس کو کس نظریہ سے دیکھا جائے گا کہ یہ کہاں سے نیرٹیو بلڈ کیا جا رہا ہے سیدھا نظر آتا ہے سامنے آتا ہے کنکشنز آتا ہے وہ پنجاب آپ کے یہاں پایا جاتا ہے آپ کے یہاں کے جنرلز کے ساتھ اس کے تصویریں ہیں بہت ساری چیزیں ہیں ایجنسز کے پاس ہیں موجود ہمارے ہیں تو ایسا نہیں ہے دیکھیں خالستان ظاہر سے بات ہے سیونٹی ون کا بدلہ لینے کے لیے پاکستان کی طرف سے خالستان کا وہ جو کا کہتے ہیں اس کو سلگائی گئی وہ چیز اور وہ ظاہر سے بات ہے وہ کرتا رہیں گے ہوتے رہیں گے دو چار لوگ ہیں ہر جگہ سنتوس چھوٹے ہیں دو چار ہمارے بیہار میں بھی چلے جائیں گے تو دو چارے سے مل جائیں گے کہ نہیں ہم الگ بیہار بنائیں گے وہ ہوئی جائے گا اس میں کوئی دکت نہیں ہے لیکن ماس کو دیکھنا چیئے کہ ماس کیش آتی ہے کہ سیونٹی ون کا تو بہت سے لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ سیونٹی ون میں جو تھی وہ ہماری اپنی ہی زیادہ غلطی تھی اور جس وجہ سے جو کچھ ہوا وہ ہم ڈیزرپ کرتے تھے لیکن یہ کہ اب ایک چیز ضرور چینج یہ ہے پاکستان میں تھوڑا بہت کہ ہر چیز کا الزم ہم جو ہے بھارت کو پڑھنی لگاتے پہلے ہی ہوتا تھا کچھ بھی ہو جائے نا کسی بچے کو زکام بھی ہو جائے تھے بھارت نے کیا تو اب ایسا نہیں ہے اب لوگوں میں تھوڑا چینج آیا ہے اور اب ہم اپنی غلطیاں بھی دیکھنے لگیں اور اندر کی طرف بھی دیکھتے کہ یہاں سے کس نے گڑھ بڑھ کی ہے اس طرف بھی دیام جا رہا ہے انہاں پہلے صرف یہ ہی ہوتا تھا جیسے کچھ ہوا کوئی بلاسٹ ہو گیا کوئی اور بات ہو گی تو فورا ہی بھارت کی طرف اور بھارت سے پاکستان کی طرف اشارہ ہوتا تھا میری کہہ لیند چیزوں کو تھوڑا سا امپروو ہونا چاہیے بہت شکریہ کہ آج آپ نے جوائن کیا تھانکیو سو مچ